بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو دوستو یہ دوسرا پارٹ ہے ویڈیو کا جہاں پر میں نے پہلے پارٹ دیا ہے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مارکٹ کس کس طرح مومنٹ اس کی ہوگی ٹھیک ہے پہلا پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو میں نے بتایا تھا کہ یہ مارکٹ کس طرف مومنٹ کرے گی تب یہ میں بگنرز کے لیے میں نے بنائی تھی کہ اگر آپ کے پاس بیلس کم ہے تو آپ نے ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں آکاؤنٹ واش بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی ہی وجہ ہوتی ہے اور کچھ لوگ مطلب کے ایڈوائزر اپنی حساب سے وہ دیکھتے ہیں مارکٹ کو کہ کس طریقہ مطلب اس کی مومنٹ چلے گی کس طرف جائے گی پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ مارکٹ مطلب کے آپ لوگوں کو سگنل پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس پہ کام کرتے ہیں لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے وہ ریزن یہ ہی ہوتی ہیں یا تو پھر وہ کچھ خود کرنسی والے جو کہ اپنی بائی کرتے ہیں یا پھر سیل کرتے ہیں اپنی مارکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کس طرف فائدہ ہونے والا ہے اور کس طرف نقصان ہونے والا ہے تو وہ یہ چیز دیکھ کر پھر وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹریڈر مطلب کے ان کے اپنی پرسنل آدمی ہوتے ہیں مطلب ان کے اپنی مطلب انہوں نے برانچز بنائی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد ہے یہ دیکھیں کہ یہ اب نیکسٹ آور ہے اس کا مارکٹ کا تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ مارکٹ کس طرح مومنٹ اس کی ہوگی آنے والے وقت میں تو میں نے کہاں سے دیکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ہی سکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ چیز سکھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تین چار چیزیں اس میں سیکھنے والی ہیں ایک تو یہ چیز کے آپ نے سگنل کے بغیر ہی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ مارکٹ کی مومنٹ کا مطلب کہ ہم نے کیسے اس کو انگیج کرنا ہے کیسے پتا چلے گا ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ چیزیں آپ کو پتا چلیں گی اس ویڈیو کے اندر اور اس کے اندر یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ اگر آرڈر زیادہ لگا دیتے ہیں فنڈ آپ کے پاس کم ہوتا ہے تو وہ کیسے واش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں اس کے علاوہ آپ جو کہ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے کسی بھی بروکر کے اوپر یا مطلب کہ ٹریڈنگ تو ایک ہی ہوگی کسی بھی بروکر کے اوپر ہو تو اس لیے آپ نے سیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ پہلے پارٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ کس طرح مارکٹ مومنٹ کرے گی ٹھیک ہے تو یہ اسی کا دوسرا پارٹ میں نے ابھی بنایا ہے تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ واقعی آدمی کو پتا ہونا چاہیے کیا پتا لگتا ہے واقعی کے مارکٹ کس طرف مومنٹ کرنے والی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میرا بیلس تقریباً تب 110 ڈالر کے قریب چلا گیا تھا لیکن 100 ڈالر سے پھر سے میں نے الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر مارکٹ کی مومنٹ کے ساب سے پتا چل سکے گا اگر آپ نے پارٹ پہلا دیکھا ہے تو تب آپ کو لائیو دیکھ جائے گا کہ یہ کتنا بیلس ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیں کہ میرے پاس جو بیلس ہے وہ 1000 ڈالر سے بھی اوپر ہو چکا ہے تو کہنے کا مقصد ہے یہ جب بندہ کام کرتا ہے اس کو مارکٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو درکار ہوتا ہے انشاءاللہ میں ویڈیوز کے اندر ہی اگر آپ لوگ دیکھیں گے دل سے دیکھیں گے تو آپ کو لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی تو اس میں میں نے وہ بنایا ہوا ہے ساری ڈیٹیل ہے اس کے اندر تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مارکٹ کیوں میں نے وہ شیڈول بنایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکتے ہیں اسی حساب سے اس نے مومنٹ کی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں دیکھیں کہ میرے پاس کتنا بیلس ہو چکا ہے اور اس میں مین چیز جو پرابلم ہے وہ ٹی پی لگانے کی دیکھیں مارکٹ اوپر گئی ہے لیکن میں نے ٹی پی لگائی نہیں اگر ٹی پی لگائی ہوتی تو پھر وہ یہ جو ہے 11-12 ڈالر سے بھی زیادہ اس کا مطلب کہ بیلس مجھے مل جانا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کچھ لوس لیا تھا پہلے ٹھیک ہے تین چار سو ڈالر کا میں نے لوس لیا تھا تاکہ اس میں آپ لوگوں کو بتایا جاسے کہ آپ لوگوں کو بلا ہو سکے دیکھیں میرے پاس ایک نسال بیلس پڑا ہے تو میں نے ریکور تو کری لینا ہے لیکن میں تھوڑا سا الٹا ٹریڈ کر رہا تھا اس کے اوپر کہ مطلب کہ اوپوزٹ میں ٹریڈنگ کروں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ جو کم بیلنس ہے اس کے اوپر کیسے کام کیا جاتا ہے تو خیر البتہ میں اب آپ کے سامنے پرافٹی جتنی بھی آ سکی ہے لیکن میں اب اور آڈر لگا دیتا ہوں لیکن یہ مارکٹ کو میں نے دیکھ لیا ہے مارکٹ نیچے ہی جائے گی ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نیچے ہی جائے گی لیکن میں نے پھر بھی بائی کے اوپر لگایا یہ میں جان کر کر رہا ہوں اپنی طرف سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ نیچے ہی جانی ہے وہ ایسی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تو اس مارکٹ نے نیچے جانے ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہ آڈر اپنی طرف سے لگا رہا ہوں اور غلط لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں دکھا دوں گا کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ لگ رہی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے بیلس بنایا آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور یہ آڈر لگا رہا ہوں آپ کو پرافٹ نظر آ رہی ہے لیکن یہ نیچے ہی جائے گی مارکٹ تو اس کا پروو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں آپ اور میں نے جو بیلس شیئر کیا وہ پہلے پارٹ کو بھی دیکھ لیں اور اب جو ابا ہو رہا ہے پارٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے اور جنہوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا وہ پہلا پارٹ بھی دیکھ لیں اور جو نے چینل پر آئے ہیں وہ دوستہ بابا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر فریق سگنل لینا چاہتے ہوں دوسرا لنک مل جائے گے دوسرے چینل کا اس کو سبسکرائب کر لیں کمنٹ سیکشن میں بھی ہوگا اور ادھر بھی ہوگا ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فرینڈز میں نے آرڈر لگا دیئے یہ بلکل میں نے غلط لگائے یہ کوئی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے رونگ آرڈر لگائے میں نے یہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ سگنل کے اوپر ہی دھیان رکھیں گے تو پھر آپ کی مارکٹ کا حساب آپ نے اپنے فنڈ کے حساب سے لگانا ہے مارکٹ کے حساب سے یہ سگنل کے حساب سے بھی نہیں لگانا البتہ سگنل آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دیتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے ون تھاؤزن ڈالر بنا لیا لیکن آرڈر آپ نے ایسے لگا دیئے کہ ون تھاؤزن ڈالر سے بھی مطلب کہ ان کا مرچن وغیرہ آپ نے اٹپا دیا تو پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی پروف دکھاؤں گا یہ جو میں نے غلط لگائے ہیں آرڈر اس کا بھی میں آپ کو پروف دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو فرینڈز ویڈیو کو لائک کر دینا تو پروف دیکھ لیں آخر میں میں دے دوں گا تو اس کے بعد آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لیکن جو پروف ہے وہ دیکھ لینا آپ نے تو فرینڈز دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے میں نے جس طرح سے کہا تھا کہ یہ مارکٹ کس طرح کام کرے گی تو وہ میں نے ڈیٹیل سے پہلے پارٹ کے اندر بھی بتایا تھا کچھ نیکسٹ پارٹ کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ کیا کرنے والی ہے تو اب دیکھ لیں یہ کس طرح مارکٹ چلی گئی ہے پھر سے ٹھیک ہے پہلے تو لوس گیا پھر پرافٹ گئی پھر لوس چلی گئی تو جیسے جیسے بتایا تھا ویسا ہی ہوا اور کہنے کا مقصد ہے یہ صرف سگنل کے اوپر ہی نہیں کام کرنا پڑتا آپ نے خود سے بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو بھی ہے